اسلام علیکم این ویلکم ٹو ماں یوٹیوب چینل امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں سندھی بیف پریانی جو کہ بہت مزے کی بنتی ہے تو چلیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرومان بیف پریانی بنانے کے لیے سب سے پہلے گوشت کو بوائل کریں گے یہاں میں نے ہاف کیجی گوشت لیا ہے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ککر میں ایک کپ پانی ڈالیں گے اور اس میں گوشت ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور اسے پندرہ سے بیس منٹ تک پکائیں گے یہاں میں نے آدھا کلو چاول لیے ہیں اور اسے اچھے سے دو کر آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پین میں ہم ہاف کپ آئل ڈالیں گے اور اسے گرم ہونے دیں گے اب ہم اس میں دو بڑے سائز کی کٹی ہوئی پیاس شامل کریں گے اور اسے لائٹ گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے پیاس لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم اسے تھوڑے سے نکال دیں گے بعد میں یوز کرنے کے لیے اب اس میں ون ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ ڈالیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اب اس میں تین میڈیم سائز کے کٹے ہوئے ٹوماٹر شامل کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اب اس میں ٹو میڈیم سائز کے کٹے ہوئے آلو شامل کریں گے آلو آپشنل ہیں اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اور ڈک کر اسے پان سے چھے منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکائیں گے تاکہ ٹوماٹر سوفٹ ہو جائیں اور آلو بھی پک جائیں اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر اور سابت گرم مسالہ میں ہم نے لی ہے پانچ سے چھے لونگ تین دارجینی کے ٹکڑے سات سے آٹھ کالی میرز کے دانے چار سبز الائچیا دھو تیز پاک اور ون ٹیبل سپون سفید زیڑا یہ سب بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اور ٹو ٹی سپون بریانی مسالہ بھی شامل کر دیں گے اب ہم اس میں یہ بوائل بیف بھی ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ہاف کپ دہیڈ شامل کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اسے آئل سپریٹ ہونے تک پکائیں گے آئل سپریٹ ہو گیا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے چاول بوائل کرنے کے لیے پانی گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے اور تھوڑے سے پودینے کے پتے بھی ڈال دیں گے اور چاول ڈال دیں گے اور نمک ڈال دیں گے سمک آپ اپنے حساب سے ڈال دیں گے اور تھوڑا سا آئل بھی ڈال دیں گے اور مکس کر کے چاول کو بوائل کر لیں گے چاول بوائل ہو گئے ہیں اب ہم اسے پانی کو ڈرین کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے اور پھر بریانی کو تے لگائیں گے سب سے پہلے ہم نیچے تے میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اب اس پر چاول کی ایک تے لگائیں گے اب اس کے اوپر مسالے کی تے لگائیں گے اب اس کے اوپر تھوڑا سا دھنیا پودینہ ہری مرچے اور یہ فرائیڈ اونین یہ سب تھوڑا تھوڑا ڈال دیں گے اور پھر اسی کو ریبیٹ کریں گے اب اوپر تھوڑا سا اورنگ فوڈ کلر ڈالیں گے اور اسے پندرہ سے بیٹ میٹ کے لیے دھن پر رکھ دیں گے بریانی تیار ہو چکی ہے اب اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں آپ بھی بنائیں اور انجوائے کریں اور اپنا فیڈپیک کمنٹ بوکس میں لازمی دیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ ملائی موسیقی